موسیقی بہت سے درچکوں نے ہمیں فون کیے سوشل میڈیا پر سندیش بیجے میں ان کا ایک چھوٹا سا پرچائے دیتا ہوں اور آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ میں کس نیتا کی بات کر رہا ہوں وہ راجنیتی کے ہر داؤں پیچ میں دکش ہیں بی جے پی کے پورف ادھکش ہیں وقتہ بہترین ہیں کھانے کھلانے کے بہت چوکین ہیں دیش کو نئے نئے سپنے دکھاتے ہیں پانی میں جہاز ہوا میں بس اڑاتے ہیں وپخش کہتا ہے اب کی بار ون ورسز آل ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس ہائیڈروجن کار ہے ایتنول ہے جن کے ویجن میں ہے دم جن کی بدولت آج دو شہروں کے بیچ دوری ہے کم جنہوں نے کونے سے سڑک بنا دی جس میں ہینگ لگے نہ فٹ کری اور جنتا نے کہا واہ گزب کے گڑ کری زوردار تالیوں سے سواگت کری بی جے پی کے پور ودھاکش ناکپور سے لوکسما سانسر دیش کے سڑک پرون اور راج منتری راج مارک منتری نتن گڑکری جی کا زوردار تالیوں سے سواگت کری گڑکری جی سواگت ہے آپ کا ہمارے فائیو ایڈرز یہاں پر ہیں پلیز بیٹھیں نتن جی فلائو اور مین ہائیوے کنگ گزب کے گڑکری راج نیتی میں آپ کو اتنے سارے نام دیے گئے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہی پروار کے لوگ بھی آپ کو انہی ناموں سے تو نہیں بلاتے ہیں آپ جتنے نام لے رہے ہیں میں ٹی وی بھی کم دیکھتا ہوں اکبار بھی کم ہی پڑھتا ہوں اور جتنی باتیں آتی ہیں اس کو سنتا بھی کم ہوں گھر میں بھی راج نیتی پہ چرچاری ہوتی ہے میں اتنے ہی جانتا ہوں کہ دیش کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملا ہے اور کم سمیہ میں جیادہ سے جیادہ کیا کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے بس یہی ایک مند میں بھاؤ ہے اور کام کرتے رہتا ہوں کبھی کبھی لوگوں کا پریم ہے مجھے پریہ تینڈول کر کر کے ایک بارا ایکٹنس تھی میں نے جب بریجز بنائے تھے ممبئی میں تو اس نے مجھے بریج بھوشن کر کے نام دیا پھر مالا ساپ تھاکرے نے مجھے گڑکری کے بجائے روڑکری نام دیا یہ میرے ساتھ روڑ مہاراشتہ سے چڑے ہوئے ہیں کیونکہ ممبئی پونا ایکسپریس آئے ہوئے پچپن فلایا اور ممبئی کے برلی بھرلی بھرلی آپ کا فیوریٹ نام کونسا ہے میرا نتی نہیں ہے میں جو ہوں جمین پر ہوں کبھی تاریب بھی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے پر میں اٹل بیہری باجپری کو اکسر یاد رکھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی بات کہی دو باتیں میرے لائف میں ان کی بہت اچھی ہے ایک انہوں نے پرسنلی کہا تھا کہ تمہارے کتنے بھی بھیڑ ہو تم گھر میں آئے ہوئے ویکتی کو ملے بھی نہ کبھی جاؤ مت ایک منٹ ہو آدھا منٹ ہو اس سے بات کرو اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی ہے بھگوان مجھے اتنی اچھائی کبھی مت دینا کہ میں اپنوں کو گلے لگا نہ سکو مجھے لگتا ہے کہ کومن مینگ ایسا وہی پھوٹ پات کا پھوڑ کھانا وہی ہاپ چائے پینا وہی لوگوں میں جانا وہی مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں پبلک میں ہی رہنا چاہتا ہوں وہی میری ایڈنٹیٹی رہ گیا اور مجھے وہی خوشی ہے باجپری جی کی بات میں آپ نے ایک ایڈیشن اور کر دیا آپ ملتے بھی ہیں اور گھر میں کچھ کھلاتے بھی ہیں جو بھی آپ سے ملنے آتے ہیں کل میرا ملنے کا دین تھا ابھی وہ یوٹیوب والے میرے پیچھے ہی پڑتے ہیں تو وہ آلا ہوئے انہوں نے کل مجھے تین ہزار لوگ ملے تو پہلے میں بولتا تھا ہاپ چائے سب کو پیلاوں تو ایک سو چالیس لیٹر دودھلا ہے تو وہ بھی کتم ہو گیا پر میں گیارہ بجے سے لے کر ساڑھے تین چار تک کھانا کھانے رہتا ہے لیٹھ ہوتا ہوں اور میں آئے وے ہر آپتی کو دیویانگ آتے ملے آتے سب دھرم کے لوگ آتے ہیں سب پارٹی کے لوگ آتے ہیں میں سب کی بات سنتا ہوں جو ہونے لائک ہوگا ان کو بتاتا ہوں کہ اس میں مدد کروں گا ایک ہادہ کام نہیں ہونے لائک ہوتا ہے تو ان کو بتاتا ہوں یہ سمبو نہیں ہے آپ کے منترالے کے اگر بات کی جائے تو لوگوں کی بھی اس میں بڑی دلچسپی ہے پانی میں جہاز اتارنا ہوا میں بس اڑانا ہائیڈروجن سے گاڑی چلانا ندی میں کروس چلانا لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے آئیڈیا کہاں سے لاتے ہیں تو ہالی ووڈ فلموں میں بھی نہیں ہوتے ہیں دیکھئے میں کوئی جھوٹ باتیں نہیں کرتا نہ سب نے دکھاتا ہوں میں جو کہتا ہوں ہر بات پرو کر سکتا ہوں بتا سکتا ہوں نمبرتہ پروک آپ کو بتاؤں گا میں نے جب MPBS سی پلین کی بات لائی تب میں نے دو باتیں کی تھی کہ ہمارے آئیوے ایسے بنیں گے جس کے اوپر ہمارے ڈیفینس کے ہوای جاج ایئر فورس کے ہوای جاج اتریں گے ابھی ہم نے چھبیس ایئر سٹریپ ایسی بنائی ہے اور میں راجنا سنگھ جی کو لے کر گیا تھا اور اس سمیں ہمارے راوت صاحب بھی تھے اور ہم ڈائریکٹ ہمارا ہوای جہاج روڑ پر اترا تو ایسی چھبیس ایئر سٹریپ ہم نے بنائی ہے اور سولہ پرمیشن ایئر فورس کے پاس ہے اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سیما ورطی بھاگ میں اگر لڑائی ہوگی تو یہ ایمرجنسی کے روپ میں کام میں آئے گی دوسری بات میں نے ایمپی بیس سی پلین لائے تو یہ لانے کے بعد جب میں شیپنگ منتری تھا تو اس کا کانون نہیں بند رہا تھا تو آئیویشن منسٹری بہت لیٹ لگا رہی تھی تو میں نے ان کو کہا آپ جلدی اس کا نیم بناو نہیں تو میں اس کا ایکٹ بناوں گا آپ جس کو ایمپی بیس سی پلین بولتے ہیں میں اس کو فلائنگ بوٹ کہتا ہوں کیا بات ہے تو میں فلائنگ بوٹ کا کانون بناوں گا تو وہ پلین آیا وہ پلین لے کر مومبای کے سمودر میں میں اوڑا اوپر میں نیچے اوترا پورا مومبای کے اوپر راؤن مارا اور پھر یہ جب پلین سکسس ہوا تو موڈی جی نے مجھے پھون کیا انہ نے کہا مجھے اس میں اوننا ہے تو میں نے کہا میں بےوستہ کرتا ہوں تو اتنے میں اس سمیں ہمارے نوپین مشترہ جی کا مجھے پھون آیا بولے نتین جی آپ نے یہ کیا کیا مولکیوں بولے یہ سنگل انجین کا ہے اور پردان منتری کی سیکیوریٹی جو ہوتی ہے وہ الاؤن ہی کرتی اس کو تو آپ پردان منتری کو سمجھائیے وہ بول رہے کہ میں اسی پلین میں جاؤں گا سردار سرور میں یہاں سے عمدہ بات سے اڑ کر تو سابربتی کے وہاں سے اڑ کر جو ریور پرنٹ ہے وہاں سے تو پھر میں نے پردان منتری جی کو فون کیا کہ یہ سنگل انجین ہے پر اس میں دھوکہ نہیں ہے پر آپ کا مینیویل کہتا ہے کہ دبل انجین کے بینے آپ بیٹھنے ہی سکتے تو سب کا کہنا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤ تو انہیں مجھے پوچھا نتین جی آپ نیوموں پر کب سے بات کرنے لگے کیونکہ ان کو میرا سباؤ معلوم تھا تو میں نے ان کو اتنا ہی کہا کہ نیرنے آپ کریے یہ سیکیوریٹ ہے پانی پر اترتا ہے اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جانا چاہیے پر یہ آپ کا جو نیم ہے وہ کیول میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے جانا ہے اور وہ بھی اڑکے گئے سردار سوال سنگل انجین پہ وہاں اترے اور ابھی ہمارے دیش میں نئی پالیسی تیار ہوئی ہے ہمارے ڈائم ہمارے ریوار یہ ریوار پورٹ بنیں گے ہم کو اگر گوہاتی جانا ہے تو ہم برحم پوترا میں اتریں گے ہم کو وارانسی جانا ہے تو گنگا میں اتریں گے ہمیں ادھائپور جانا ہے تو جھیل میں اتریں گے اور اب ریوار پورٹ تیار ہوں گے رات کو لائٹ لگے پورٹ ٹرانسپورٹ سے اب وارٹ ٹرانسپورٹ ہونے والا ہے سر ابھی یہ ٹوریزم بڑھائے گا روزگار نئے نیرمان کرے گا یہ ایمپی بیس سی پلین ہے جو ایئر سٹیپ پہ اترے گا پانی پہ وہاں سے اوپر جائے گا پانی پہ اترے گا پانی سے اوپر آئے گا ایئر سٹیپ پہ اترے گا پانی سے پانی پر یا پانی سے ایر سٹیپ پر ایئر سٹیپ سے پانی پر پانی سے ایر سٹیپ پر ابھی جلدی ایک کمپنی ہے نام نہیں لوں گا وہ سو ایمپی بیس سی پلین خرید رہے ہیں اور بھارت سرکار نے اس میں پالیسی بھی بنائی ہے تو بانگلور میں وشیش روپ سے بہت ٹرافیک جام ہوتا ہے تو وہاں ایک ادھیان کر رہے ہیں کہ یہ ڈبل ڈیکر بس یہ ہوا میں اڑکے جائے گی تو یہ ایک کیبل کاری ہے ڈبل ڈیکر بس ہے اور اس کا میرے پاس چتر بھی ہے یہ ورلڈ میں دو کمپنیا ہے ڈوفل میر اور پیوما تو یہ میں ابھی آسٹریہ میں اس کے کانفرنس میں بھی گیا تھا نئی نئی ٹیکنالوجی ہم نے لائی ہے اور جلدی ہی اس پرکار کی بسے سائیں گی ایک بات بتائیے گھٹری جی یا اس میں ہوای چپل والا چل پائے گا یا کرایہ بہت دوپر ہوگا سستہ ہوگا آپ جو کار استعمال کرتے ہیں وہ تو ہم نے آپ کے ساتھ ایک انٹریو میں خودی انوباف کیا ہے وہ ہائیڈروجن سے چلتی ہے حالی میں آپ نے ایتھنال سے چلنے والی کار لانچ کی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ کار کب تک ملے گی دیکھئے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ بائیو ایتھنال کسان تیار کرتا ہے یعنی شگر کے جوز مولائسیس بی مولائسیس سی مولائسیس بامبو کون پھوڑ گرین رائس گویٹ سب سے اب ایتھنال بنتا ہے سیمپل بہتشاہ میں اگر بتانا ہے تو جس سے شراب بنتی ہے اسی سے ایتھنال بھی بنتا ہے ایتھنال الکول ہے اور شاید اسی سے سینٹائزر بھی بن رہا تھا تو آپ نے انیشیٹیو لیا تھا بہت سینٹائزر بن رہا تھا تو اب یہ ایتھنال جو ہے اس کا ریٹ ہے ساٹھ روپے اور پیٹرول کا ریٹ ہے ایک سو بیس روپے میں نے جو انہوہ گاڑی ٹویٹو کی لانچ کی اس میں ساٹھ پرسنٹ لیٹر کا ایتھنال اس میں جائے گا اور وہ گاڑی ساٹھ پرسنٹ بجلی پہ تیار ہوگی چالو رہے ہوگی اور 40% ایلیکٹرسٹی 40% ایتھنال پہ اور ساٹھ پرسنٹ بجلی پہ تو پیٹرول کا ایوریج ریٹ کے حساب سے پچیس روپے لیٹر پیٹرول کا بہا ہوگا اس بہاو سے ایوریج ملے گا تو مجھے بتائیے لیکن اس کی لئے تو نئی گاڑی لانی پڑے گی وہ آ رہی ہے ابھی ٹویٹو آنے والے چھ مہنے میں اپنی پوری گاڑیا فلیکس انجن میں لانچ کر رہی ہے بجاش ٹی بی ایس اور اپنے ہیرو تنہوں نے ٹو بیلر فلیکس انجن پہ لائے ہیں پھر آٹو رکشاہ آئی ہے اور دیدرے دیدرے اتھنال کے پمپ ابھی کسٹ کتنی ہوگی گھٹکری جی اور یہ کہاں کہاں ملے گا اتھنال نومل فیول سٹیشن پہ ہی ملتا ہے ابھی میری بات ہوئی ہے پیٹرولیوم منتری جی سے انڈین آئیل کے چیئرمن سے ہوئی ہے ابھی وہ اتھنال کے پمپ پھونہ میں تین ہے اب وہ دیدرے دیدرے اتھنال کے پمپ کھول رہے ہیں اتھنال کے پمپ پہ آپ گاڑی میں اتھنال بھرو گے ساٹھ روپے لیٹر کا پردورشن نہیں کے برابر ہے یہ گرین فیویل ہے یہ کسانوں کا فیویل ہے ایمپورٹ سبسٹیٹیوڈ کاسٹ ایفیکٹیو اور پولوشن تو اب وہ دن دور نہیں ہے چھ مینے میں گاڑیاں مارکٹ میں آئے گی سکوٹر اور موٹر سائیکل سائے گی ٹو ویلر سائیں گی آٹو رکش آئے گی اور اس دیش کا کسان کےول انہ داتا نہیں ارجا داتا بنے گا بیٹومین داتا بنے گا اور اتنا ہی نہیں تو برازیل میں ابھی جو آلائنس ہوئے اپنی تو برازیل میں ان کے ائر فورس کے فلائٹ 22% ایتھنال ایوییشن فیویل میں ڈال کر چلتے ہیں ہم نے دو فلائٹ ایک سپائیس جیٹ کی فلائٹ دیرادون سے دلی 50% بائیو ایوییشن فیویل ڈال کر لائی اور ایک وستارہ کی فلائٹ بھی ابھی آئی ہے یہ بہت بڑا سا انچومن جی سر ہمارے ہیں اسی سے ایک سوال پوچھا جا رہے ہیں ایتھنال پہ میرا سوال ہے 2003 میں انڈیا میں ایتھنال کی پالیسی لانچ ہوئی تھی لکشے تھا کہ بھارت کی پیٹرول پہ ایمپورٹ ڈیپنڈنسی کم کی جائے گی 2003 میں ہم ایمپورٹ ڈیپنڈنس تھے قریب 60% اس سمیم 89% اپنا فیول ایمپورٹ کر رہے ہیں دوسرا لکشے تھا کہ انڈیا میں انکم ایگری کلچر میں خاص طور سے شگر کین میں گروہ ہوئی دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس پروڈیکٹ سے ایتھنال بنایا جاتا ہے گننے سے وہ انوارمنٹلی زیادہ ڈیمیجنگ ہے کیونکہ زیادہ پانی کنزیوم کرتا ہے اوبرال اگر آپ نیٹ نیٹ دیکھیں انڈیا کی ایتھنال پالیسی کا ٹینجیبل گین کیا ہے بھارت کو پچھلے سالوں میں 2003 سے ابھی تک ایمپورٹ کم کرنے کے طور پر پالیوشن کم کرنے کے طور پر یا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس ایسا جو بتا سکے کہ ایکزکلی کسانوں کی انکم ایتھنال سے بڑھی ہے دیکھیں پہلی بات تو ایسی ہے کہ آپ نے بہت سے سوال پوچھے میں ایک ایک بات کو کلیئر کر دوں پہلی بات یہ پانی والی بات اور فوڈ ورسیس فیویل والی بات کچھ لوگ کرتی یہ پوری غلط ہے میں وارٹر ریسوس سے اس منتری تھا اور ہمارے دیش میں پانی کی کمی نہیں ہے اتنے بار آ رہے ہیں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے پاس پانی کے نیو جن کی کمی ہے میں وارٹر کانزرویشن میں کام کرتا ہوں میں مہاراشتہ سے آیا ویدھر بسے جا دس آزار کسانوں نے آتمتیا کی ہے دوننے والے پانی کو چلنے کے لئے لگاؤ چلنے والے پانی کو روکنے کے لئے لگاؤ روکے ہوئے پانی کو جمین کو پینے کے لئے لگاؤ گاؤ کا پانی گاؤ میں کھیت کا پانی کھیت میں گھر کا پانی گھر میں میں اس پہ کام کرتا ہوں میری چار ڈیلیٹ اسی بھی ہوئی اور اس لیے اس دیش میں پانی کا نیو جن کرنے کی عوشکتہ ہے ابھی بھی پھر الیکٹرک کی گاڑی آ رہی ہے پاس سال میں الیکٹرک بسے دیکھے گی آپ کو ایک الیکٹرک بس چلتی ہے تو 39 روپیز پر کلومیٹر خرچہ آتا ہے نون ایسی بس کا اور ایسی بس کا خرچہ 41 روپیز پر کلومیٹر آتا ہے اور ڈیزل کا بس کا 115 روپے پر کلومیٹر ہے اور میں جو بس چلاؤں گا ٹرولی بس دو یا تین بسے جوڑ کے الیکٹرک پر اس کا تو خرچہ 30 روپے پر کلومیٹر آئے گا لیکٹرک تو کوئلے سے ہی آئے گی کہ یہ اچھا ہوا آپ یہ سوال پوچھے اچھا ہوا آئے گی تو میری بات جواب سنو آپ سنو ہمارے دیش کے پاور باسکٹ میں 39% گرین پاور ہے سولر پاور ہے اور 2070 تک ہم کاربن نیوٹرل بننے والے جو بات گھڑ گھڑی سب یہ E20 کیا ہوتے G20 کے برابر گھڑ گھڑی 20 کیا چلاتے یہ بتاتا ہوں پہلے میں بتاتا ہوں آپ کا انہوں نے جو بات بتائی ہے کہ یہ جو بات ہے اس کا ایک پرکار سے روڈ اچھے بن رہے اٹومائل سیکٹر بڑھ رہا ہے لوگ پیٹرول ڈیزل کے خپد بڑھ رہی فوسیل فیویل کا ایمپورٹ بڑھ رہا ہے آج آپ کی اوشکتہ یہ ہے کہ میں نے یہ تائے کیا کہ میں پیٹرول ڈیزل کے کار میں نہیں بیٹھوں گا اور جس دن یہ جوان لڑکے لڑکے ہماری بھائی بہنے تائے کریں گے کہ میں ایلیکٹرک سکوٹر لوں گا ایلیکٹرک کار لوں گا ایلیکٹرک بس میں گھوم گا اور یہ سرکار میں بھی ہوگا تو دیرے دیرے یہ تصویر بدل جائے گی اور اس لئے انہوں نے جو بات کہی وہ صحیح ہے کہ اس کی گتی آج جو ہے اس سے دس گناہ بڑھانی چاہیے تب ہمارا ایمپورٹ کم ہوگا اور پردوشن کم ہوگا جو بات آپ نے جیت ایٹوینٹی ایٹوینٹی کا مطلب ایسا ہے کہ برازیل میں چھبیس سال پہلے پیٹرول میں چھبیس پرسنٹ ایتھنال ڈالتے ہیں مکس کرتے ہیں ابھی ہمارے دیش میں ہم نے یہ تائے کیا ہے کہ جون تک ہم پیٹرول میں ٹوینٹی پرسنٹ ایتھنال ڈالیں گے ابھی تک ہم نے ایلیون پنٹ سیون پھائیو تک ہم لوگ سکسیس ہوئے کب تک پہنچ جائے گا اب چھے مہینے میں پہنچنے کی کوشش کریں یہ جو لابی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی کافی مضبوط لابی ہے ان کی دکانداری بند کر رہے ہیں آپ تو ان کو نقصان آپ کو یہ پریشان نہیں کر رہے ہیں مجھے تو یہ دکان پورا بند کرنا ہے میرے لائپ کا میشن ہے میں یہ بول چکا ہوں کہ میں لائپ میں جس دن پیٹرول ڈیزل کے پیٹرول پم بند ہو جائیں گے پورا ان کا بیان باجہ بچ جائے گا وہ دیش کے اتیاز کا سکھی اور لوگ بھی خوش ہوں گے اور اٹھرہ لاکھ کروڑ ایک ایک ای منٹ یہ اٹھرہ لاکھ کروڑ دیش کے ایکونومی میں جائیں گے کسان سمرودہ سمپن ہوگے یو آو کو روزگار ملے گا راجت سرکار بھارت سرکار کو جی ایس ٹی ملے گا دیش کی گروہ بڑے گی ایکسپورٹ بڑے گا دیش آگئی ہے اب اس بات کے حق میں ہے کہ سرکار کی بھی کمپنیاں پیٹرول کی بند ہو جائیں سرکار کی بھی کمپنیاں پیٹرول جو بیچتی ہیں ابھی بھی اس پر بہت بڑا ورگ ڈیپینڈنٹ اور آپ اچھے طرح جاتے وہ بند ہو جائیں آپ کو معلوم ہے سرکاری کمپنیاں پیٹرول ایمپورٹ کرتی ہیں ہاں اٹھ جانتے ہیں کیا ایمپورٹ بننی ہونا چاہیے کیا دیش کا پوزیشن کمنی ہونا چاہیے نہیں نہیں پولیشن ہماری سرکار بہت آرام سے سنونا تھا ترنیزنجی آپ کو ایک ایک پوائنٹ کو میں نے باڑھی کیسے آپ کو سنا دونوں پوائنٹس آپ کے آپ نے contradictory ہیں لیکن آپ نے صاف صاف رکھے کہ ایک طرف آپ کو گروہ بھی لینی ہے اور ایک طرف آپ کو پولیشن بھی کم کرنا ہے مشکل ہے ٹینجیبل گروہ جو ہوتی ہے سسٹینیبل گروہ وہ ایک چیز تھوڑا جواب دے دیتا ہوں ہاں بولی بائیو سی اینجی بائیو ایلنجی کے پمپ ہوں گی اینڈیا ایل بھارت پیٹلیو اس کو بیچے گی ایتھنال کے پمپ ہوں گے ایتھنال بیچے گی میتھنال کے پمپ ہوں گے میتھنال بیچے گی اب یہ ایک بلیو انرژی کر کے کمپنی ہے میں نے یہ ٹرک لانچ کیا چاکڑ میں پونے کے پاس ایک اس میں ایلنجی پر سولہ سو کلومیٹر جاتا ہے اور ڈیزل کی تلنا میں پچاس پرسنٹ لگتے ہیں اب ٹاٹا آئی شہر اور لیلینڈ نے بھی ایلنجی کے ٹرک لانچ کیے دیکھو ترانسفورمیشن آف ٹیکنولوجی is obvious اور ورلڈ کے ساتھ ہم کو دونڈا ہے اور ہماری آئی ٹی انجننگ کالیج ہمارے سٹارٹ اپ ریسرچ کر رہے ہیں آنے والے سوئے میں گرین ہیڈروجن is the فیوچرسٹک فیول فیوچرسٹک پلاننگ کیا ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر کا گرین ہیڈروجن یہ جو گندہ پانی ہے جو سویج وارٹر ہے اس سے بنا کر کچھرے سے ہیڈروجن بنائیں گے تو پھر یہ انڈیا ایل بھارت پیٹرولیم ہیڈروجن کے پمپ ڈالیں گی ایتھینول کے پمپ ڈالیں گی یہ میتھینول کے پمپ ڈالیں گی اور الیکٹرک کا چارج انٹریشن ڈالیں گے اور کمپنیا رہے گی پر پیٹرول ڈیزل کتم ہوگا آپ کو لگتا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ سمودھ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے آپ سے ہو سکتا ہے میں سمجھ سیمہ نہیں پوچھ رہا ہوں ٹائم لیمٹ نہیں پوچھ رہا ہوں کیا دوہزار ستر میں ہوگا کوئی بھی وعدہ دوہزار ستر کا دوہزار ٹیس میں کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کیا یہ ٹرانزیشن ہو پائے گا کیونکہ اس میں لابیز انوارڈ میں اس میں گرونٹس انوارڈ میں آپ سیدھے سیدھے بڑی بات آپ نے کہی ہے آپ نے سیدھے سیدھے کہا کہ آپ کا سپنا ہے کہ اس دیش سے تیل کا بکاؤ گاڑیاں چلانے کے لیے بند ہو that's a big statement پہلی بات تو آپ کا بات بلکل صحیح ہے بہت کٹھین ہے بہت بڑا چالنگ ہے پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرے پیتالیس سال کے راجنیتیگ جیون میں جو جو میں نے کہا وہ وہ ہوا آج تک ہندوستان کا کوئی پترکار ایسا نہیں ہے جو مجھے ابھی نہیں ملا اگر کوئی ملے گا تو میں اس کو نمبر تپر ہوگا آوان کروں گا میں جھوٹ نہیں بولتا کہ میں جو بول رہا ہوں وہ ہوا ہے سرکار سویکار کر لے گی آپ کی اپنی سرکار سویکار ہماری سرکار تو موڈی جی اور ہماری سرکار وار پوٹنگ بے کام کریں آپ بڑے آئیڈیاز لے کے آتے لیکن اس کے لیے فنڈمنٹلی تو آپ کو اپنی سرکار آپ بلکل سمجھئے کہ جی ٹوینٹی میں ہمارے انیشٹیو سے بائیو فیویل پر آلائنس ہوا اس کا مطلب تو اب ورڈ نے اس کو سویکار کیا ہے تو ہماری سرکار کر رہی ہے اب میں آپ کو بتا داؤں آپ کی بات کیوں صحیح ہے میں بولتا تھا پانی سے ہیڈروجن نکلے گا ہیڈروجن پر گاڑی چلے گی فیکٹری چلے گی ہم ارجہ آیات کرنے والے نہیں نریات کرنے والے دیش بنیں گے تمہاری بات چھڑو میرے پتنی نے ایک دن مجھے کھانا کھاتے وقت کہا تھا کبھی وہ بولتی نہیں وہ ایم ایسی ہے اس نے کہا تم بولتے ہو کہ پانی سے ہیڈروجن نکلے گا ہیڈروجن سے گاڑی چلے گی ہوای جات چلیں گے شیپ چلیں گے میرا ہی وشواس نہیں بیٹھتا آپ کے اوپر تو لوگوں کا کیس سے بیٹھے گا تو میں نے اس رات کو مجھے پتا چلا کہ میرے اور لوگوں کے بچ میں بہت انتر ہیں بچارے وکرم کرلوسکر ٹویٹو انڈیا کے چیئرمن ان کو میں نے تھورن ٹھون کیا ہم نے کہا وکرم مجھے ہیڈروجن کی گاڑی چاہیے بولے سر کہاں سے لاؤ مجھے معلوم نہیں مجھے چاہیے جاپان سے لاؤ ٹویٹو کے مجھے بات کرو وہاں جاپان میں میرے کو گاڑی چاہیے ہم نے آپ کے ساتھ اس میں انٹریو بھی کیا وہ گاڑی میں نے لائی اور میں وہ گاڑی لے کے گھوماتا ہوں اور سب نتا ہوں کوئی ہیڈروجن پیوچر ہے ہمارے ہاتھ دتو بندہ ٹھنگڑی جی ایک ایک ای منٹ وہ بہت بڑے ٹھنکر تھے وہ بولتے تھے نتین پولیٹیشن ٹھنگز پھرام فائی ویرز ٹھو فائی ویر وہ پاس سال کا سوچتا ہے جو سوشو ایکانومک ریفارمر ہوتا ہے وہ سنچری ٹو سنچری سوچتا ہے ہم کو آنے والے سمیمے پیٹرول ڈیزل کو حد پار کرنا ہے اور طاقت سے بندہ ہے ہیڈروجن ایتھنال میتھنال بائیو ڈیزل بائیو الینجی بائیو سی اینجی الیکٹریک لیتھی ایم آئین بیٹری سوڈی ایم آئین جن کو آئین الیمنیم ایر ٹیکنالوجی جو جو ہے سب ٹیکنالوجی لائیں گے پر یہ ڈیزل پیٹرول جو ایمپورٹیڈ ہے 89% جو ہمارا خون چوس رہا ہے ایکانومی کا 18 لاکھ کروڑ ہمارے دیش کے باہر جا رہے ہیں اور اوپر پورا پولوشن ہو رہا ہے ہم اس کو روکیں گے عارتمندیر پر بھارت بنیں گے ہمارے دیش اس کو سواولم بھی بنائیں گے آپ کی آپ کے آئیڈیاز کے چکر میں آپ نے اپنی سسرال پر بھی بلڈوزر چلا دیا تھا ایک بار وہ کیا ہے ذرا بتائیے ہم لوگوں کو ایسا روڑ کے بیچ میں جو آتا ہے میں جب یہ سونا سے دلی ممبے ہائیوے بنا تو ہمارے جو منتری ہے اپنے فائنانس کے سٹیٹ منسٹر ہے جو اپنے گڑگاؤ کے تو ان کے سسرے کا گھر بچ میں آتا تھا وہ جو فلایور بنایا سونا جاتے سمیں تو میں نے ان کو فون کیا تھا کہ یہ توڑنا پڑے گا تو بولے تو میں نے بلا آپ میں نے بھی میرے سسرے کا گھر توڑا تھا آپ بھی توڑوا یہ توڑا تو میں ہم نے توڑا تو میرے آبھی ایسا ہی پرشنہ آیا تو میں نے وہ جو نئی آئے سوفیسر تی اس کو کہا کہ چونے کی ریشا یا کوئی بھی ہو ایک ریشا بڑا جتنے گھر ہے بلڈجر لگاؤ توڑ دو توڑ دال اس میں آپ کا گھر بھی ٹوٹ گیا تھا ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد گھر میں کیا ہوا تھا پتنی نے اتنا ہی کہا کہ پہلے بول دیتے تو ہم ہم خود گرا دیتے تھے پتا جی تم نے توڑا کیا ہم نے خود ہی سنا تھا کہ آپ نے کہا کہ کئی بار اہنکار بھی ہو جاتا ہے وہ آپ نے کچھ کہا تھا وہ میں ایک بار سنانا چاہتا ہوں ذرا اس کو پلی آن کریے ذرا یہاں پر میں اپنے گھر میں کانٹریکٹر بنا تھا تو ہمارا مٹی کا گھر تھا بہت بڑا تو میں نے آرکیٹیٹ کو نکال دیا اور مجھے اس سنے میں ممبئے میں فلائی ورز اور ایکسپریس آئی وے اور ورلی باندرہ سیلنگ بنایا تو مجھے بھی اہنکار ہو گیا کہ مجھے سب سمجھنے لگا ہے اور میں نے اپنے من سے گھر کا ڈیوہین کیا اور بعد میں میرے بیڈروم میں پلنگ کے سامنے پیلر آ گیا تب میرے دھیان میں آیا کہ میں نے آرکیٹیکٹ کی سلاہ مانتی تو ٹھیک ہوتا میں نے گلتی کی میں نے یہ کہا دا کہ جب میں نے ممبئی پونہ ایکسپریس آئی وے بنایا ورلی باندرہ سیلنگ بنایا پچپن پلایور بنایا وڑا وڑا مراتھی میں کہتے اور راج وڑا توڑا گیسے گڑکری وڑا تو اس سمیں مجھے لگا میں نے اتنے فلاور بنایا مجھے سب سمجھتا ہے تو میں نے گھر گرہ تو ایک آرکیٹیکٹ نے نکچھا نکلا نکالا میں نے اس کو کیا سمجھتا ہے میں کام کروں گا پھر وہ میں یہ بات اس لئے کہی کہ پترکار ہی پترکار کا کام کر سکتا ہے نیتا نہیں کر سکتا پر پترکار کا کام نیتا گری کرنا نہیں ہے وہ اس میں فلم ایکٹر جو ہوتا ہے وہ فلموں میں ایرو ہوتا ہے راج نیتے میں آتا تو جی رو ہوتا ہے تو میں نے یہ کہا کہ جو سپیشلائز اس سبجیکٹ کا ہوتا ہے اسی سے سلا لے کے کام کرنا چاہیئے مجھے ایسا لگا کہ مجھے سب سمجھنے لگا میں سیویل کا انجنینگ جانتا ہوں یہ بات کہنے کے لئے اب سر تھوڑا پولیٹیکل سوال بڑا اراؤل جی ایک سوال بڑا مہتپون ہے آپ لگاتار الیکٹرک ہائیوے بنا رہے ہیں ہائیبرٹ کارس لے کر آ رہے ہیں ڈیولپنٹ پر بہت سارے کام کی ہیں پر انہی ہائیویز پر آئے دن روڈ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور بھارت کی یہ سب سے بڑی سمجھنے بن چکی ہے کوئی ایسا کانکریٹ پلان آپ کے پاس اٹھیکا ہائیویز تو بن جائیں گی آرس آ جائیں گی تمام سنچلسٹک پلانس ہیں پر کیا اس کو رک پہ گئے کیونکہ ہمارے دیش میں بیماری سے زیادہ لوگوں کی موت سڑک حادثوں میں ہوتی ہے انہوں نے جو سوال پوچھا وہ بالکل صحیح ہے اور یہ ایک فیلڈے کی اس میں مجھے ابھی تک میں جششوی نہیں ہوا ہوں یعنی میں ایکسپ کرتا ہوں کہ نو سال کے باد مجھے سفلتا نہیں ملی ہے میں لگاتار بہت کوشش کر رہا ہوں پر نہیں ملی ہے ہمارے دیش میں پانچ لاکھ ایکسیڈنٹ ہوتے دیڑھ لاکھ موتی ہو جاتی ہے اور اٹھرہ سے چوتیس ینگ لڑکے ساٹ پرسنٹ مر رہے ہیں کوئی دنگے میں کوئی لڑائی میں آتنکوات کہیں نہیں مرتی اتنے زیادہ اس میں مر رہے ہیں دیش کا تین پرسنٹ جی ڈی پی کا نقصان ہوتا ہے اس میں چار کارن ہیں ایک روڈ انجینیرنگ اور اٹھو بائل انجینیرنگ اٹھو بائل انجینیرنگ میں ہم نے وہ ائر بیکس سٹار ریٹنگ اتنا صدار دیا ہے کہ اب کافی پروٹیکشن لائے ہیں روڈ انجینیرنگ میں ہم نے ڈیزائنز بدل دیا ہے پلایورز بنا رہے ہیں بھارت کی اپنی فائیو سٹار ریٹنگ اگر ابھی آنے لگ گئی شاید سٹار ریٹنگ پہ ابھی کاریا آئے گی تو وہ بھی ہم نے چالو کر دیا یہ آٹھو بائل انجینیرنگ اور روڈ انجینیرنگ کے بعد ایمپورٹنٹ ہے ایجوکیشن اینفورسمنٹ ہم نے نیا موٹر ویہیکل ایکٹ لائے کیمیرے لگایا پرابلیم کیا ہے کی ایجوکیشن میں لوگوں کو پڑھانا اور ایمرجنسی ہے پاچوا مددہ ہے جہاں ایکسینٹ ہوتا ہے تو ہم چھے سو ستر روڈ سیڈ ایمینٹیز بنا رہے وہاں ہیلیپورٹ بنا رہے تاکہ ایکسینٹ ہوا تو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے اور یہ سب کرنے کے بعد بھی سب سے بڑا پرابلیم ہے کی ہیومن بیہیور جیسے موبائل رکھ کر گاڑی نہیں چلانے چاہیے سکوٹر چلانا ہے دنیا بھر میں روشن ہوا لیکن امریکی پترکار ناراض تھے کہ ان کو سوال پوچھنے کا موقع نہیں دیا گیا امریکی پترکاروں نے وائٹ ہاؤس سے شکایت کی وائٹ ہاؤس نے کہا ہم نے پوری کوشش کر لی ہے لیکن پترکاروں کو پردھان منتری نریندر موڈی اور جو بائیڈن سے سوال کرنے کا موقع نہیں دیا گیا جو بائیڈن ہنوئی گئے وہاں انہوں نے کہا کہ میں نے پردھان منتری نریندر موڈی سے مانوہ دھکاروں کے بارے میں اور فریڈم آف سپیچ کے بارے میں لمبی بات چیت کی آپ کے وچار یہ تو وشے جو ہے کہ کیا کارکرم کرنا چاہیے کسا کرنا چاہیے کس سے بات کرنی چاہیے فورین منسٹری اور ہائر لیول پر تیہتا ہے آپ کے وچار کیا ہے کہ کیا پترکاروں کو اجازت نہیں دی جانی چاہیے یا اجازت نہیں دی جانی چاہیے اس پر تھوڑا سا تھوڑا سا گوھر کر کے راج نیتا والا جواب نہیں دیجے اس پر ایک آپ بڑے نیتا لیکن یہ ہمارے لیے سوال ہے پہلی بات تو ایسی ہے کہ اس وشے کے ساتھ میرا تو کوئی سمبن نہیں ہے آپ یہ پرشنہ آپ کا بہت صحیح ہے آپ یہ پوچھت وقتی کو پوچھیں آپ یہ پرشنہ کو پوری طرح سے گوا گیا ہے جس بے باقی سے آپ بات کرتے ہیں جواب دیتے ہیں کیا باقی لوگ نہیں کر سکتے کیا دکھتے دوستو پریس کنفنس کرنے میں سمجھتے گئے میں نے دکھئے آپ اس پروگرام میں آئے ہم پانچ ایڈیٹرز بیٹھے آڈینس ہے ایک سینئر آنکر ہے ہم سب سوال پوچھ رہا آپ اتمنان سے جواب دینے یہ باقی کے لوگ اور ہمیں کسی نے بریف نہیں کیا کہ یہ پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا آپ لوگ چنتک بھی ہے ویدوان بھی ہے تھنکر بھی ہے آپ سبھی پہلو پر وچار کرتے ہو میں چھوٹا آدمی ہو اس سب وشو کی اپنی جانکاری اس پر کچھ بڑی ہے اینجوان جی اینجوان جی میرا سوال آپ کے پری وشے سے لیٹھا یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ سرکار سلک بنا رہی ہے سرکار سلکیں بیچ رہی ہے آپ سات ہزار کلومیٹر پر یر کی لکش سے سلکیں بناتے ہیں اور سرکار کے ایسٹ مانیٹائزیشن پروگرام کا سب سے بڑا حصہ سلکیں ہیں آپ نے ہاؤس میں بتایا تھا دسمبر میں کہ سات ہزار کلومیٹر پر یر کی درسے آپ سلکیں بیچیں گے تین سال میں اکیس ہزار کلومیٹر سلکیں بیچیں گے یہ سوال اس لیے مہتوپونڈ ہے کیونکہ بھارت کی سب سے بڑی سلک بنانے والی ایجنسی دو سال سے باجار میں کرج لینے سے روک دی گئی ہے اس کو مارکٹ میں باروئنگ نہیں کرنے دیا گیا اور انہی آئی کا باروئنگ دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ کے بیچ میں میں تین چا جی ڈی پی کا تین سال چار چار فیزدی ہو گیا ہے روڈ سیکٹر کے درس کے اندر درسل ہو کیا رہا ہے سلکیں بن رہی ہیں سلکیں بھک رہی ہیں آپ نے اچھا کہ یہ پرشن پوچھا پہلی بات جو این ایچ ہے میرے ڈیپارٹمنٹ کے دنے اس کا ٹیپل اے ریٹنگ ہے اور میرا ہمارا ابھی ٹول کا انکم تریالیس ہجار کروڑے سال کا جو چوویس اینڈ میں ایک لاک چالیس ہجار کروڑ ہوگا دوسری بات ایسی ہے کہ ایک بات کہیں بھی ورلڈ میں ایف یو وانٹ گوڈ سرویسیز میں بہت بار یہ ٹی وی کے پروگرام میں جاتا اور یہ سوال مجھے پوچھتے ہیں تو تاج مانسنگ اور تاج پیلیس میں پوچھتے تو میں بولتا ہوں یہاں کیوں کارکرم لیا آپ کو آپشن تھا راملیلا میدان پہ بیٹھتے ہیں اپنے دو مائک لگاتے کیمیرہ لگاتے اور کارکرم کرتے اور آپ جب یہاں آتے ہو تو یہاں تو پیدے پرائیس پوریٹ سیکنڈ تینگ ممبئی سے پونہ جانے کے لیے نو گھنٹے لگتے تھے اب دو گھنٹے میں جاتے ہیں تو سات گھنٹے پیٹرول بچتا ہے ڈیزل بچتا ہے سمیہ بچتا ہے تو کاؤس بچتی ہے ابھی دلی سے ممبئی جانے کے لیے ایک ٹرک کو چوپند گھنٹے لگتے تھے اب بس گھنٹے میں جائے گا تو مہینے میں تین یا چاٹ ٹرپ مارنے کے بجے آٹھ سے دس ٹرپ مارے گا ڈیزل بچے گا تو آج ایسا ہے کہ ہم لوگ میرے پاس تو کوئی پیسے کا پرابلم نہیں اور آپ کو میری بیلنشید بہت اچھی ہے سن لیجے آپ میں ابھی کائپٹل مارکیٹ میں گیا تھا انویٹ موڈل میں اور آپ نے بہت اچھا کہ یہ پرشن پوچھا جن کو فائنانس نہیں سمجھتا وہ اس پرکار کی چرچہ کرتے ہیں میں جس پر کھڑا ہوں میرے ایسیٹ اتنے بڑے ہیں کہ مجھے کوئی کرجے کے لائیب ریٹی نہیں میں ٹریپلے ریٹنگ میں ہوں دوسری بات میں جب انویٹ موڈل میں گیا تو موڈل میں ہم نے مومبائی سٹاک ایکسچینج میں بانڈ ڈیشو سبسکرائب کیا سات دن کا ٹائم تھا مجھے سات گھنٹے میں سیون ٹائمز اور سبسکرائب ہوا اتنا پیسہ لوگوں نے دیا اور آپ کوئی کانٹر کی بات کریں اس کا نام مجھے معلوم نہیں میرے پاس بڑے بڑے انشورنس فنڈ پینشن فنڈ دنیا کے لوگ آتے اور لائن لگا کے کھڑے کہ ہم آپ کو پیسہ دینا چاہتے ہیں آپ کے منترالے کی اگر باگ کی جائے تو آپ کے منترالے کا یہ دعویٰ ہے کہ دوارکہ ایکسپریس وے اس کو بنانے میں بارہ فیصدی جو ہے وہ بچت کیا آپ لوگوں لیکن سی اے جی کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ اس ایکسپریس وے میں قریب 18.2 کروڑ روپے پرتی کلومیٹر کی لاغت کا انمان تھا جسے بڑھا کر 250 کروڑ روپے پرتی کلومیٹر کر دیا گیا وپکش جو ہے اسے گھوٹالا بتا رہا ہے سر اس کے بڑا گمبیر سوال ہے اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے دیکھئے پہلی دوارکہ ایکسپریس ہائیوے جو تھا یہ 20 سال سے لٹکا ہوا تھا ایک بار منہورلال جی نے مجھے کہا کہ یہ دلی سرکار اور ہمارے بیچ میں چل رہا ہے چھوٹا سا روڑیں آپ این ایج ڈیکلیر کر کے کرا دو تو مجھے لگا دو چار سو کروڑ میں ہو گا تو میں نے وہ کہا کہ ٹھیک ہے کر دیتا ہوں میں نے گوشنا کر دی آنے کے بااد پتا چلا کہ یہ روڑ بہت ایمپورٹنٹ ہے لینڈ ایکوارڈ کرنی ہے اور یہ پورے ہارٹلائن ہے دلی کی دلی اور ہریانا کی تو پھر ہم نے اس کا یہ تیار کی یہ ٹوٹال لینکھ ہے ٹوئنٹی نائن کلومیٹر اور سی اے جی نے کہا کہ ہم نے اس سمیں بھارت مالا میں جو کیبینٹ نوٹ میں لکھا تھا پانچ سہ جار کلومیٹر اور اس کی قیمت لکھی تھی نائنٹی ون تھاوزن کروڑ تو سی اے جی نے کہا کہ ٹو لین ٹو فور لین کرنے میں قیمت آئی ہے ایٹین پوائنٹ فائیو کروڑ پر کلومیٹر اور آپ نے دو سو اککاون کروڑ روپے پر کلومیٹر خرچہ کیا ہماری قیمت جو تھی وہ دو سو چھے کروڑ روپے پر کلومیٹر آئی ہے اور ہم نے بارہ پرسنٹ ٹینڈر اس میں کم گئے ہے تو اس کے سب ڈیٹیلز میرے پاس ہیں اب یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ٹوینٹی نائن کلومیٹر روڑ نہیں ہے یہ روڑ اگر سنگل لین میں کیلکولیٹ کریں تو یہ ہے پاس سو تریسٹ کلومیٹر سنگل لین اس میں یہ جو شادیہ وغیر ہوتی ہے نا ائرپورٹ کے باجو میں وہ روڑ ہے اس میں جمین کے اندر ایٹ لین ٹنیل ہے اوپر میں ایٹ لین ہے پھر فلایور ہے پھر چار لین سرویس کے تو ٹوٹل اگر لین کے حساب سے کریں گے تو 9.5 پر کلومیٹر اس کا روڑ آپ ضرور دیکھنے کے لئے جائیے ایک بار یہ سٹیٹ آف آرٹ ہے اور دیش میں پہلی بار ہوا ہے یہ کیا سی اے جی کا کمپیوٹیشن ایرر ہے یا وہ اینالائز نہیں کر پائے اس میں جو کام ہوا ساپ ہے کہ ٹو لین پہو شلڈر کی کاسٹ انہوں نے جو 18.5 کلومیٹر بنائی ہے وہ ہماری 19 کروڑ ہوئی ہے اور اس میں ٹنیل ہے پھلایور ہے بریجے سے اور چار چار لین کے بریجے سے تو یہ تو اس سے 12% یہ جو ٹینڈر نکلے ہیں پیکیج 1 پیکیج 2 پیکیج 3 پیکیج 4 گیارا گیارا بارا بارا ٹینڈر آئے تھے ٹرانسپرنس سے ہوئے ایک 11% ایک 5% ایک 25% ایک 14% اور ایک 12% نیچے چلے گئے اور ڈسکاونٹ ہو کر یہ ہم کو کام کر کے ہم نے پیسے بچا ہے اور یہ جو انہوں نے کاسٹ نکالی تھی وہ کیول ٹو لین سے فور لین کی نکالی جو بھارت مالا میں دی تھی وہ کیول پلاننگ کے لیے انداز سے ایسٹیمیٹ دی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ فلایورہ ٹنیل کی رنگ روڈ کی کاسٹ بعد میں آئے گی اور یہ تو ہم نے 18.5 کے بجائے 19 کروڈ بنایا اور اس میں ٹنیل سے فلایورہ سے آپ ایک بار اس کو دیکھ لیجائے سٹیٹ آف آٹ پروجیکٹ ہے یہ بہت ہی سندر پروجیکٹ لیکن یہ یہ اگڑ کری جی یہ ایک منٹ پوچھے گا دیکھیں پہنے سے پیچھے جاتے دوہزار سے چودہ سے پیچھے جاتے کانگرس پر بڑے آروپ لگ رہے تھے کرپٹ گورمنٹ ہونے اس کی وجہ سے آپ کو مدد نہیں ہو اب دوہزار چودہ میں آئے ایک کرپشن کا آدھار تھا ایک سی اے جی ریپورٹ میرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آج آپ پاور میں ہیں اور ایک سی اے جی ریپورٹ آتی ہے اپوزیشن چارج لگاتا ہے آپ اس کو کتنا سیریسلی لے رہے ہیں دیکھیں اس میں آپ کی گمھریت رہ سب نہیں اس میں چھوٹی سی گلتی ہوئی جب سی اے جی نے یہ اوبجیکشن نکالا تو انہوں نے 29 کلومیٹر 2 لین یعنی ان کے حساب سے 18.5 کروڑے نے 56 کلومیٹر کا لین کلومیٹر انہیں نکالے ایکچوال دوارکہ ایکسپریس آئیوے 583 کلومیٹر لین کا ہے تو ہمارے لوگوں نے ان کو سمجھایا تو اس میں ان کو لگا کہ یہ کنویس ہو گئے تو اس کا ریٹن ریپلا ہے ہمارے طرف سے ان کو گیا نہیں یہ کمی رہی آپ ہمارے جتنے بھی درشک ہیں میں آپ سے کچھ ریپیڈ فائر رون پوچھوں گا وہاں پر سار اور آپ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں کیونکہ آپ بے باقی سے رائے رکھتے ہیں اگر آپ پاس بھی کر سکتے ہیں لیکن ریکویسٹ کروں گا آپ جواب ضرور دیں ریپیڈ فائر کے لیے زوردار تالیا ہو جائے زرہ اور آبی گھنٹ جی آنو یہاں پر ریپیڈ فائر میں گھڑکری جی گھڑکری جی ریپیڈ فائر میں ہمارے پاس کچھ تصویریں ہوں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو ایک پک کرنا ہے اس میں سے کیا آپ لوگ تیار ہیں چلیے ریپیڈ فائر کا پہلا سوال یہاں پر پلی آن کریے زرہ دکھائیے ہمارا پہلا سوال ہے وکسد دیش کی کلپنا کیا ہے وکسد دیش کی کلپنا کیا ہے دھرمستل یا آدھار بوتھ ڈھاچا دیکھئے وکسد دیش کے ساتھ دھرمستان کو جوڑنا گلت ہے جب وکسد دیش کی بات کر رہے ہو تو دیش کا وکاس جو ہوتا ہے وہ آرثیق پرگتوی اور وکاس کے مابدندوں پہ ہوتا ہے اور آرثیق مابدندہ وکاس کرنی ہے تو انڈسٹری اور اگری کلچر ایمپورٹنٹ ہے اور انڈسٹری اور اگری کلچر کا وکاس کرنا ہے تو وارٹر پاور ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیگیشن یہ آدھار بوتھ ڈھاچا کی ایمینا انڈسٹری نہیں آئے گی کیپٹل انڈسٹمنٹ نہیں آئے گی اور اگری کلچر میں بھی وکاس نہیں ہوگا اور جب یہ آدھار بوتھ ڈھاچا ہوگا اور یہ دونوں سیکٹر آگے جائیں گے تو روجگاہ دیرمان ہوگا گری بھی دور ہوگی اور دیش آتمندیر بھر بھی بنے گا اور سکھی سمرودہ سمپنہ بنے گا تو یہ دونوں کی دھرمستان جو ہوتے ہیں وہ شردہ کا وشے ہوتے ہیں آدھار بوتھ ڈھاچے یہ وکاس کے پرتیق ہوتے ہیں مجھے لگتا دونوں کی تلنا کرنا ہی غلط اگلا سوال پلے کریے ہمارا اگلا سوال اور ایک چننائے سر بہتر پردھان منتری کون عدل بیاری واجبائی جی یا نریند موضی جی اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں بھی بہترین پردھان منتری ہے اور دونوں کا بھی میں آدھر اور سنمان کرتا ہوں اور دونوں ہمارے لیے پریڑنا کا وشے ہے ٹھیک اگلا سوال لے کریے ہمارا اگلا سوال کیا ہے بی جے بی کا بہتر ساتھی کون ممتہ بینر جی ایمکے سٹیلن محبوبہ مفتی ادھر ڈھاکرے یہ کبھی نہ کبھی ساتھ رہے چکے ہیں دیکھو آنے والا کل ایک سپنا ہے گجراؤ ہو اکل بس اپنا ہے ہم گجرے ہوئے کل میں رہتے ہیں یادوں کے سبجگنو جنگل میں ہوتے ہیں اب یہ کیا ہے یہ یادے ہیں ان گجرے ہوئے کل میں کون سا زیادہ اپنا ہے ابھی جو انڈیے کے ساتھ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ہی ہمارے بہتر ساتھی ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ان کو ہم بھول گئے ٹھیک اگلا سوال پھر اون کریے زوردار تالیاں ہوا کرے ہیں ہندوٹ کا بڑا چہرہ کون ہندوٹ کا پرچار کرتے تھے جو وے آف لائف ہے اور وہ بھارتیہ سانسکرٹیہ اور اکیاس سے جڑا ہے اتحاس کے آپ نے بات کیے اتحاس میں ان دونوں میں سے کس کو بڑا چہرہ مانا جائے گا دونوں کو بھی ہم مانتے ہیں ٹھیک اگلا سوال پھر اون کریے زوردار ہمارا اگلا سوال کیا ہے بہتر نیتا کون راہل گاندی ارون کیزیوال یا اسودین ہوویسی ہمارے لئے تو نریندر موڈی ہی سب سے بہتر نیتا ان میں سے کون ہے زورد ان میں سے مجھے کوئی چوائس کرنے کا مجھے کوئی جرورت بھی لگتی نہیں اور کوئی آوشکتہ بھی نہیں ٹھیک اب سر کچھ ایسے سوال جو ہمارے مند میں ہیں اور یہ پولٹیکل سوال ہے بڑی چرچہ چل رہی ہے آج کل اور وہ چرچہ چل رہی ہے انڈیا شبد اچانک اس شبد کو لے کر آپتی کیوں نہیں کوئی آپتی نہیں یہ بھارت ہی ہمارا پرانا اتیاز سانسکرٹی اور ویراثت سے جڑا ہوا شبد ہے اور انڈیا کے بارے میں جو انڈس سانسکرٹی تھی جو سندو کے بعد جو لوگ ہے تب یہ نام آیا تو سوال کرپ سے ہمارے اتیاز سانسکرٹی اور ویراثت سے جڑا ہوا بھارت یہ نام ہم نے سلک کیا یہ ہماری اتیاز سانسکرٹی کا پرتیک ہے لیکن ہندو نام بھی تو باہر سے آیا پھر اس کے حساب سے ہندو نام بھی تو باہر سے آیا نہیں اگر بات کی جائے سندو سے ہندو بنا دیکھیں اکھنڈ بھارت جب تھا تب آرے سانسکرٹی جب آئی تب اس کے ساتھ یہاں جو اتیاز کہتا ہے تو اس کے ساتھ میں بھارت راجہ جو تھا اس کا بھی پورانا سنبندہ بھارت ہمارے دیش سے تھا اور ان کے قارن پھر بھارت نام ہوا بعد میں وہ اتیاز میں اسی کی نوند ہوئی تھی پر انگریجو کا راج آنے کے بعد انڈیا اس کا زیادہ پاپولر نام ہوا تو ہمیں ادھکار ہے کہ ہمارے اتیاز سانسکرٹی ویراثت سے ہمارا جو بھارت نام ہے جو آلریٹ ہی تھا وہ ہم نے قائم کیا ہے اور وہ اچھا ہوا لوگوں کی جنتہ میں اس سے خوشی بھی ہے اور سمادان بھی ہے کانگریس اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں مہاراشرہ پولٹکس میں آپ تو مہاراشرہ پولٹکس میں جڑ میں پکڑے ہیں کانگریس وائی اٹی شرنکنگ ایک دم ایک دم ایک دم آپ کا سوال سہیے پر مجھے کیوں پوچھتے ہو بی جے پی کا پوچھو بی جے پی کا پوچھ رہا ہے بی جے پی کا پوچھ رہا ہے بی جے پی کا ستان کیا ہے دوزار چو بیس میں بی جے پی کا ستان کیا ہوگا دیکھئے مہاراشرہ میں بی جے پی بہت سٹرانگ ہے اور آنے والے سمیہ میں بہت اچھی سپلتا ملے گی اور بی جے پی میں کافی طاقتیں آئی ہیں اس کا فائدہ ہی ہوگا ایکناچ شندے مکہ منتری ہیں فڈنویس جی جو ہیں وہ اپ مکہ منتری ہیں وہاں پر پوار جی آئے ہیں اجید پوار آئے ہیں وہ بھی اپ مکہ منتری ہیں کیا مہاراشرہ میں بی جے پی سائیڈ لائن ہے نہیں جی بی جے پی میں لائن ہے یہ سب بی جے پی کے نیتروت میں ہوا ہے لوگوں کو جوڑنے کا کارکرم ہوا ہے لیکن جب دیوین فڈنویس جی چہرہ تھے تو کارکرتا پوچھتے ان کو مکہ منتری ہونا چاہیے تھا دیکھیں یہ پولٹکٹکٹس is a game of compromises, compulsions, limitations and contradictions بھارٹی کے ہیت میں انیک بار انیک میرنے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اس میں تھوڑی کربانی بھی دینی پڑتی اچھے کارے کرتا ہوں ایک سوال سر یہ بہت سیریس بحث ابھی چل رہی ہے بھائے آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بہت سینئر لیڈر ہے زبین سے جوڑنے تاہیں آپ جو پی ڈی 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 مینسٹر تھے مہاراشر میں تب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کیا آپ اس بات کے حق میں ہیں کی وقت سے سمجھ سے پہلے چناؤں ہونے چاہیے دیکھیں پہلے بات تو ایسی ہے کی چناؤں کب کرنا کب نہیں کرنا یہ مرنے جو ہوتا ہے یہ سرکار کے ہائیسٹ لیول پر ہوتا ہے اور اس سرکار کے ہائیسٹ لیول آپ ہیں آپ بہت سینئے لیڈے رہے ہیں میں کیبینیٹ کا پارٹ ہوں اور ایسے کوئی بھی نیرنے پر پرتکریہ دینا ویکتھیگت روپ سے میرا مت نہیں ہوتا because i am a part and parts of the cabinet میں دوسرے بھی سیکنڈ میں اس کو ایڈ کر کے بس ایک چیز پوچھوں گا میں یہ سوچتا ہوں اور بہت سادوں سے اس پر لکھ رہا ہوں شوج کر رہا ہوں بول بھی رہا ہوں کہ جب ایک چنی ہوئی سرکار اور آپ کی تو بہومت میں آئیے دو بار پانچ سال کے لیے آئے جنتہ کی سیوہ کرنے کے لئے بھی آپ نے اتنے بڑے بڑے اجنڈیز جو آپ پورا کرنا چاہتے ہوتا ہے تو کیوں آپ ایسی ستھی میں آئے کہ آپ کی سرکار ساڑھے چار سال کی ہو جائے تین سال کی ہو جائے ساڑھے تین سال پانچ سال بہومت میں آئے پانچ سال جنتہ کی سیوہ کرئیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر چناؤ اعلی ہو جاتے ہیں تو آپ اس جنتہ کے ساتھ انساف نہیں کر رہے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ آلریٹ چناؤ رہے ہیں اگر ہو جاتے ہیں اگر بگر کی بات کرنے میں کوئی مطلب نہیں ہوتا پہلی بات تو ایسی ہے کہ آپ کا question hypothetical نہیں ہے ایسی وسوسٹیتی نہیں ہے ایسی وسوسٹیتی نہیں ہے میں اس کو تھوڑا سا اور آپ سے clarity لینا چاہوں گا one nation one election one nation one poll ڈر سے یہ پوچھ رہے ابھی تک آپ سب جو چرچہ کر رہے ہیں آپ جیسے چنتک وچارک اور ویدوان لوگ الگ الگ ویشوں پر الگ الگ چرچہ کرتے ہیں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں آپ کا یہ کام بھی ہے پر ہمارے پاس تو بھی ایسا کوئی ویشے ہی نہیں یہ تو پردان منتری نے خود کہی ہے پردان منتری جی نے ایسی کوئی بات آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں کہی ہے لیکن کیا آپ سہمت ہے one nation one election سے میرا وقتیت مت نہیں ہوتا میں cabinet کا part and pulse of the cabinet ہوں اور لوگ کا تنتر میں جب میں منتری منتل کا حصہ ہوں تو ایسے کوئی ویشے پر جس پہ party, سرکار نرنے کرتی ہیں اس کے اوپر وقتی کا ٹپ نہیں کرنا اوچیت بھی نہیں ہوتا اور میں نے کرنا بھی نہیں جائے لیکن اس پہ تو committee گٹھت ہو گئی ہے رامنات کوبین جی اس کے head ان کا report آئے گا ٹھیک ہے نتین جی تین لوگوں کا نام آتا ہے نتین گٹکری آمیت شاہ یوگی آدیتنات پردھان منتری نریندر موڈی کے اتراتھکاری کے روپ میں کیا آپ خود کو بھارت کے بھوششے میں پردھان منتری کے طور پر دیکھتے ہیں آپ کہیں گے نہیں دیکھتا لیکن کیا جو آپ کے سمرتھک ہیں party ہے راشتری سویم سیوک سنگھ ہے اگر آپ کو ذمہ داری دیتی ہے تو کیا آپ سویکار کریں گے پردھان منتری بننے کی میں نے اچھا رکھی نہ میں کبھی کوئی بات کریئر کی کیوں پردھان منتری بننے کی اچھا اگر آپ کی نہ ہو آپ کے سمرتھکوں کی ہو دیش کی جنتہ اگر چاہتی ہو آپ پردھان منتری بنیں میری بات تو ایسا ہے کہ میں اس ریس میں نہیں ہوں میں ایٹی پرسینٹ سماج کیاران کرتا ہوں اور پھر ٹوینٹی پرسینٹ پارٹی کے کنڈوکشن کے ادار پر راشتر کے پونہ نرمان میں جا رہے ہیں وہ تو بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے جائر سوا میں ہیں اس کے پہلے میں نے کیا کہا اور بعد میں میں نے کیا کہا میں ایک بار وہ بیان سنانا چاہوں گا اور سٹوڈیو میں ذرا والیوم آپ کرے گا سنائیے وہ بیان گڑکری جیگا ہمارے ایک شاعر بہت بڑی شاعری کہتے تھے مجاک میں کہہ رہا ہوں میں کسی کو کہے نہیں رہا ہوں وہ کہتے تھے ادھر گدے ادھر گدے سب طرف گدے ہی گدے اچھے گھوڑوں کو نئیے گھاس اور گدے کھارے چوون پرانش ابھی تک جو آپ کی راجنیتی رہی ہے وہ ہم سب دیکھتے رہے ہیں لیکن اب ایک ویکتیگر ٹپنی کی راجنیتی ہونے لگے کیا آپ بھی اس میں بس گئے ہیں نہیں نہیں میں نے کچھ بولا ہی نہیں میں نے ایک شاعر کی بات بتائی اور آگے یہ کہا کہ شاعر آپ کو یاد کیوں آیا میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں کسی کو گدھا نہیں بول رہا ہوں یہ بھی کھلا سا کیا اب سمجھنے والے کوئی شاعرہ کافی ہوتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ راحل گاندی جی نے ایک بہت بڑا آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ انہوں نے راحل گاندی جی نے گیتہ پڑی ہے اپنشت پڑے ہیں دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی جو کر رہی ہے اس کا ہندوت سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے یہ تو میرے لئے نئی بات ہو گئی کہ راحل گاندی جی نے گیتہ اور اپنشت پڑھا ہے ابھی تک تو ان کے باشنوں سے مجھے ایسا لگانے شاید ان کو بھی نہیں لگا ہوا کئی الگ الگ جگے سے سناتن دھرم کو لے کر سوال کھڑے کر رہے ہیں چاہے وہ سماجوادی پارٹی ہو چاہے وہ سٹیلن ہو چاہے وہ آر جیڈی ہو وہاں پہ سناتن دھرم کو لے کر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں آپ کا اس پر کیا ٹھیک ہے مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو میری ٹپنی آپ کے اوپر ہے تم اتنی بڑی میڈیا ہوس ہو کس کے باتوں کو کتنا سیریس لینا کس کے بات پر چرچہ کرنا کس کے بات کو نگلیٹ کرنا کس کے بات کو کتنا مہتپو دینا سناتن دھرم پر جو پرتی ہے ان کی کوئی ایسی کوئی شنکر اچار نے بولا ہے کوئی سادو سنتر نے بولا ایسا تو نہیں ہے اس کو سیریس لی مطلب کچھ باتیں بولنے کی ہوتی ہے اس کو نگلیٹ کر کے چھوڑ دینا چاہیے اب اس شو کا آخری بڑاؤ سر اور ایک اور راپیڈ فائر ہے اس میں بس تھوڑا سا ایمپروائزیشن یہ ہے اگھٹ کری جی زوردار تالیوں سے راپیڈ فائر راؤنڈ کا یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیدھے آئیے یہاں پر اب جو ہمارا پہلا سوال ہے اس کو پلی آن کریے راپیڈ فائر راؤنڈ کا پہلا سوال پہلا سوال وہ یہ ہے سمویدھان سے انڈیا شبد ہٹایا جانا چاہیے یس نو یا پاس سر یہ تو پارلمنٹ تیہ کرے گی جو کچھ کرنا ہے میرا ٹپنے کرنا اچھت نہیں ہوگا اوکے ٹھیک ہے نیکس سوال اگلے سوال کے لئے زوردار تالیاں ہو یہاں پر اجید پوار اماندار نیتہ ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب اپنے اپنے لیول پر نیتہ صحیح ہے کسی کے بارے میں کوئی ٹپ نہیں کرنا میں اپنے راجمتک جیون میں ٹالتے رہتا ہوں ٹھیک ہے اوکے اگلا سوال تالیاں ہو جارا زوردار اگلا سوال بی جے پی میں پروار وادی نیتہ نہیں ہے دیکھئے کسی کا بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا گناہ نہیں ہے پر بیٹا اور بیٹی کو ٹکٹ دینا یہ اس کے پیتا یا ماتا جب آگرہ کرتی تو گلت ہے اگر جنتہ کہتی ہے لوگ کہتے ہیں تو جرور اس کا ویچار ہونا چاہیے اگلا سوال سارا یہاں پر پلی آن کریے ایک دیش ایک چناف دو ہزار چوبیس سے لاغو ہونا چاہیے یس یا نو سارا یہ تو سب اچھا ستر پر پارلیمنٹ اور ہماری سرکار میں تیہ ہوگا اگلا سوال پلی آن کریے ادھاو تھاکرے کا اینڈیے گھٹ بندن میں سواگت ہے ابھی تو وہ اینڈیے کے ساتھ نہیں ہے اگر وہ آنا چاہیں گے تو ابھی تک تو ایسا کوئی پرستہ ہو نہیں ہے اگلا سوال پلی آن کریے یہ سرکار سر اس میں تو ہاں یا نا میں کچھ بتائیے اچھی سڑکوں کے لئے زیادہ ٹول ٹیکس دینا ہوگا ٹول ٹیکس کا فرمولت ہے وہ بھی اسی رہتا ہے ٹھیک ہے نیکس سوال یہ بہت بڑا سوال ہے گھٹ کری جی نتین گھٹ کری ناکپور سے دوہزار چوبیس کا لوگ سبہ چناف لڑنا چاہتے ہیں میں ناکپور سے ہوں ناکپور میں میرا جنم ہوا ہے ناکپور یہ میرا کاریکشتر ہے یہ ناکپور لگا تار کانگریز جتی رہی اور جب میں وہاں سے کھڑا ہونے کی بات کرنا تو مجھے بہت لوگوں نے روکا کہ ناکپور سے مت لڑو یہ سیٹ اپنی نہیں ہے پر میں نے کہا لڑوں گا تو ناکپور سے ہی لڑوں گا میں بہت اچھے اوٹوں سے چن کے آیا ہوں اگلے بار اگر پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو پچھلا بھی ریکارڈ توڑ کے اچھے اوٹوں سے چن کے آگا لیکن گھڑکری جی کئی بار آپ کے بیان ایسے آتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آپ کا رانیتی سب تھوڑا من ہٹ رہا ہے مو بھنگ ہو رہا ہے یہ میری آپت تھی پترکاروں کے پرتی ہے آپ کا مائنڈ سیٹ اپ ایسا ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیسے کرنا یہ بیٹھی وے لوگوں کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں اور پہلی بات کیا کرتے ہیں کہ کسی کو اچھا دیکھتے ہی نہیں تو پترکار کچھ ہے کہ ان کو جھگڑا ہی لگانا ہے ایک لاس سوال ہے گھڑکری جی وپکش ہر ایک کیوں پر حملے کرتا ہے موڈی جی کیوں پر حملے کرتا ہے ہمیں چھا جی کیوں پر حملے کرتا ہے آپ کی اتنی تعریف کیوں کرتا ہے ملی بھگت ہے کہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ تو بھپکش کے نیتاؤں کو پوچھنا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے سمیں لکھالا thank you very much بہت بہت شکریہ sir thank you very much thank you so much thank you